فقر حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید بھائی آپ سب اچھے ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے دوستوں جن لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ والا ہو گیا کہ انہوں نے اتنا زیادہ ماسٹر بیشن کیا ہے اتنا زیادہ کیا ہے کہ اب ویرے شریر کے اندر سے بہت زیادہ کم ہو چکا ہے اور ان کا خود کا بھی کہنا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مسئلہ یہ والا ہوتا ہے کہ جب ہم وائف کے ساتھ سیکس کرتے ہیں تو پھر جب ویرے نکلتا ہے تو وہ بہت کم نکلتا ہے یہاں تک کہ ایک بونھ نکلتی ہے تو ظاہر ہے یہ ایک میجر پرابلم ہے یا تو ویرے بن نہیں رہا یا جو بن رہا ہے وہ پروپر نکل نہیں رہا تو ایسی کنڈیشن کے اندر جن کی منی بہت زیادہ شریر کے اندر سے نکل گئی یہ ظاہر دیکھیں نکلی ہے تو اتنی تیزی کے ساتھ ریکاوری مشکل ہو جاتی ہے ممکن نہیں ہوتی تو اس کے لئے کم سے کم چالیس دن تک اگر آپ نے یہ خوراکیں کھا لیں تو ان خوراکوں سے آپ کا سارا ویرے جو نکلا ہے وہ بن جائے گا لیکن کنڈیشن بس وہی ہے ماسٹر بیشن دوبارہ سے نہیں ہونی چاہیے آپ نے کیا کرنا ہے موچ رس یہ پچاس گرام لینی ہے آپ نے کونچ کے بیچ کا پاورڈر پچاس گرام لینا ہے ستاور پچاس گرام اور اشوگندہ پچاس گرام اور دو سو گرام مشری مشری کو الگ کوٹ پیس کے بارے ایک پاورڈر بنانا ہے چاروں دواؤں کو الگ کوٹ پیس کے بارے ایک پاورڈر بنانا ہے اور ان کو آپس میں ملا دینا ہے اس کے بعد آپ نے گنگنا دودھ لینا ہے صبح کو خالی پیٹ اور چائے کا چھوٹا والا ایک چمچ بھر کے آپ نے دوائے کھانی ہے اوپر سے آپ نے گنگنا دودھ پی لینا ہے اور رات کو بھی آپ نے سیم کام کرنا ہے یعنی کہ چمچ کھانا ہے اوپر سے گلاس گنگنا دودھ پی لینا ہے تلی بھنی کھٹی گرم چیزوں کا پرحز کرنا ہے پیٹ میں قبض نہیں ہونے دینی بادی چیزوں کا پرحز کرنا ہے اور بھائی خاص طور پر ماسٹر بیشن کا الٹی سیدھی چیزیں دیکھنے کا ان چیزوں کا پرحز آپ جتنا کرو گے سائیکلوجیکلی جتنا سٹرونگ رہو گے آپ سیکشولی بھی اتنا سٹرونگ رہو گے آپ کا سائیکلوجیکلی سٹرونگ رہنا بہت زیادہ ضروری ہے مجھے امید ہے نسخہ آپ کو اچھا لگا ہے آپ اسے ضرور کریں گے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کلی یہ تنا ہی چلی اللہ حافظ فقر حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید بھائی آپ سب اچھے ہوں گے خیریت کے ساتھ ہوں گے دوستوں جن لوگوں کے ساتھ مسئلہ یہ والا ہو گیا کہ انہوں نے اتنا زیادہ ماسٹر بیشن کیا ہے اتنا زیادہ کیا ہے کہ اب ویرے شریر کے اندر سے بہت زیادہ کم ہو چکے ہیں